جائے ماتا دی دوستو مادورگا کے دربار چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں آسا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ماتا رانی کی قرپہ آپ پر بنی رہے دوستو آج ہم اپنے ویڈیو میں جانیں گے کہ کس دن نئی چوریاں پہننی چاہیے جس سے کی پتے کی عمر اور بھی ادھے لمبی ہو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کر دیجئے جس سے ہماری سبھی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پراتھ ہو جائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو دوستو ہر سوہاگن میلہ چاہتی ہے کہ اس کے پتی کی عمر لمبی ہو ہندو دھرم میں پتی کی عمر لمبی ہو اس کے لئے کافی ساری باتوں پر جور دیا گیا ہے ہندو دھرم کے انصار میلاؤں کے بندی، مہندی، سندور اور چوریوں کو صبح اور میلاؤں کا برسے سنگار بتایا گیا ہے بانا جاتا ہے کہ ان سنگار کے پہناوے سے پتی کی عمر لمبی ہوتی ہے ایسے میں چوریوں کو سوہاگن کا پردیق مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چوری کو کب اور کس دن پہننا چاہیے جس سے کی پتی کی عمر لمبی ہو سکے چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندو دھرم کیا کہتا ہے میلاؤں کے چوریوں کو پہننے کو لے کر واسطو ساست کے انسار کچھ نیم بتائے گئے ہیں جس کے انسار کس دن چوریا پہننے سے سوہاگن ستریوں کو لاب ملتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن گروہوں کا پرتیق ہیں چوریاں تو دوستو مہلاؤں کے سرنگار کو لے کر ہندو دھرم میں بہت سی باتیں بتائی گئے ہیں واسطو ساست کے انسار چوریاں کو ہمیں سبودھ اور چندرمہ کا پرتیق مانا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ ویواہک جیون میں اور سندرتہ سے سنبندیت ہوتا ہے یہ سواست اور مانسک استدھی کو بھی بہتر رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس دن نئی چوریاں پہننی چاہیے دوستو واسطو ساست میں مانتا ہے کہ صبح دن مہلاؤں کے چوریاں پہننے سے انہیں اور ان کے پریبار جنوں کو کئی طرح کے لاب ہوتے ہیں اسی لئے ویواہد استدھیوں کو نئی چوریاں اچھے دن پہننا چاہیے نئی چوری پہننے کے لئے ربیوار اور سکروار کا دن کافی صبح مانا جاتا ہے اس دن مہلاؤں کے لئے بہت زیادہ مہت دیا جاتا ہے صبح دن چوریاں پہننے سے پتی کی عمر لمبی ہوتی ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ منگلوار اور سنیوار کے دن مہلاؤں کو نئی چوریاں نہیں خریدنی چاہیے ان دنوں میں چوریاں پہننا بھی صبح مانا جاتا ہے اگر آپ منگلوار یا پھر سنیوار کے دن چوریاں پہنتے ہیں تو انہیں پہلے تلسی ماتا کو سمرپت کریں اور اس کے بعد ہی اپنے ہاتھوں میں انہیں پہنیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کتنی سنکھیاں میں چوریاں پہننی چاہیے واسطو جانکاروں کے مطابق سادی صدا مہلاؤں کے لئے چوریوں کی سنکھیاں اکیس ہونی چاہیے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں میں سونے یا چاندی کی دو دو چوریاں پہننا بھی بہت صبح مانا جاتا ہے جوتی ساس کے انسار نئی دلہن کو ہاتھوں میں قرید چالیس دن تک چوریاں پہننی چاہیے جس سے ویواہی جیون کے لئے کافی لابدائک بتایا گیا ہے جس سے گھر میں خوشحالی اور سکھ سمردی آتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کس کلر کی چوریاں اصوب مانی جاتی ہیں واسطو جانکاروں کے دوارہ ویواہیت ملائیں کبھی بھی کالے یا گہرے ہرے رنگ کی چوریاں نہ پہنے یا رنگ صبح نہیں مانا جاتا ہے ہاتھ میں چوریاں پہننے سے من کو سانتی ملتی ہے یا سو بھاگی کے ساتھ ساتھ سکاراتمک ارجہ کا بھی پرتیق مانا جاتا ہے کالے رنگ کی چوریوں سے گھر میں نکارت مکتہ ارجہ کا پرواہ بھی ہوتا ہے دوستو آسا کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے ہلاپکاری صدو پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لئے جیم آتا دی